اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس میں ہوں مبارک صدیق آج کے اس نئے ویڈیو لیکچر کے ساتھ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے سپر کمپیوٹر سپر کمپیوٹر کیا ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے اور اس سے پچھلی لیکچر میں ہم نے مائکرو کمپیوٹر کو ڈسکس کیا تھا فسٹ پاورفول اینڈ موسٹ ایکسپنسیف کمپیوٹر سپر کمپیوٹر جو ہے یہ سب سے پہلے بہت زیادہ پاورفول اور بہت زیادہ مہنگے کمپیوٹر تھے یعنی کہ ان کی جو کمپیوٹنگ پاور تھی وہ کافی زیادہ فاسٹ بہت زیادہ پاورفول کمپیوٹر تھے ایکسپنسیف کمپیوٹر تھے بہت زیادہ مہنگے کمپیوٹر تھے کافی زیادہ مہنگے لارج ان سائز ہونے کی وجہ سے پروسسنگ پاور زیادہ ہونے کی وجہ سے سٹوریج زیادہ ہونے کی وجہ سے یہ کافی مہنگے تھے ان کو ڈیزائن کیا گیا ہے سائنٹیفک ورک کے لیے مین کے سائنٹسٹ جو اپنا ریسرچ ورک پرفارم کرتے تھے وہ سپر کمپیٹر کو یوز کرتے ہیں انجنیرنگ پرپس کے لیے بہت ساری ارکیٹیکچر کا ارکیٹیکچرنگ کا جو کام ہے ڈیزائننگ کا کام ہے وہ انجینئر جو ہے سپر کمپیٹر کو یوز کر کے ڈیزائننگ کا ورک پرفارم کرتے ہیں اسی طرح سے بہت ساری بزنس اپلیکیشنز ہیں بزنس مین ہیں وہ سپر کمپیٹر کو استعمال کرتے ہیں یعنی یہ کچھ اس کے ورکس ہیں ان کاموں کے لیے اس کو بنایا گیا ہے جس میں ورلڈ وائیڈ ویڈر فرکاسٹنگ یعنی کہ پوری دنیا کے اندر جو موسم کے حالات ہیں ان کو چیک کرنے کے لیے مین کے یہ کمپیٹر سیٹا لائٹ کے ساتھ کنیکٹ ہے وہاں سے یہ پورے دنیا کے اوپر جو ویڈر فرکاسٹنگ کا کام ہے اس کو یہ نوڈ کرتے ہیں اس کی ریسرچ کے لیے یوز کیے جاتے ہیں ویپن ریسرچ جنگی جو احتیار ہیں ان کی ریسرچ کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے آٹوموبائل ڈیزائننگ مین کے گاڑیوں کی جتنی ڈیزائننگ ہوتی ہے گاڑیوں کے جتنے نئے نئے ڈیزائن بن رہے ہیں ان کو سپر کمپیٹر کے اوپر ڈیزائن کیا جاتا ہے سپیشل ایفیکٹ فار موویز بہت ساری جو موویز ہیں ان کے اوپر جتنے بھی ایفیکٹ لائے جاتے ہیں جو سپیشل ٹائپ کے ایفیکٹ ہوتے ہیں ان کو سپر کمپیٹر کے ذریعے ڈیزائن کیا جاتا ہے ان ایفیکٹس کو موویز کے اوپر ہینڈل کیا جاتا ہے ہائی کپ کمپیوٹنگ پاور ہائیر سٹوریج کیپسٹی یعنی کہ ان کی جو کمپیوٹنگ پاور ہے اٹس مین ان کے اندر جو پروسیسر یوز ہوتا ہے وہ کافی پاور فول ہوتا ہے ہائی سپیڈ کے ساتھ بلین ٹو ٹریلین انسٹرکشنز کو ایک سیکنڈ میں پرفارم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ہائیر سٹوریج کیپسٹی ان کے اندر میمری بہت زیادہ ہوتی ہے مین کہ لارج ماؤنٹ آف ڈیٹا کو سپر کمپیوٹنگ کے اندر سیف کیا جا سکتا ہے سٹور کیا جا سکتا ہے فاسٹر پرائیمری میمری اینڈ فاسٹر سکینڈری سٹوریج سکینڈری میمری مین کے پرائیمری میمری جو ٹمپریری ڈیٹا کو سٹور کرتی ہے جو پروسیسنگ کے لیے پروسیسر کے پاس ڈیٹا جاتا ہے اس کو وہ آرزی طور پر اپنے پاس ہولڈ کرتی ہے وہ بھی کافی فاسٹر ہے بہت ہائی سپیڈ کے ساتھ مین کے یہ کمپیوٹر بہت زیادہ فاسٹسٹ کمپیوٹر ہیں فاسٹر سکینڈری سٹوریج مین کے جو ان کی سکینڈری سٹوریج ہے پرمیننٹ ڈیٹا سٹوریج ڈیوائیس ہے وہ بھی کافی زیادہ فاسٹ ورکیم پرفارم کرتی ہے بہت سارے آئی بی ایم کے کمپیوٹرز ہیں یعنی آئی بی ایم کمپیوٹرز کین پرفارم سکسٹین تھاؤزنڈ ٹریلین انسٹریکشن پر سیکنڈ بہت سارے آئی بی ایم کے ایسے کمپیوٹرز ہیں جو ایک سیکنڈ میں سکسٹین تھاؤزن ٹریلین انسٹریکشن یعنی کہ لارج اماؤنٹ آف انسٹریکشن کو ایک وقت میں پرفارم کر سکتے ہیں ایک سیکنڈ کے اندر ان کو پرفارم کرتے ہیں یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا سپر کمپیوٹر جو کہ لارج انسائز ہوتے ہیں کم سے کم یہ دو سے تین روم کے اندر ان کو رکھا جاتا ہے اور مختلف پرسن ان کو مختلف پوائنٹس پہ مختلف روم کے اندر ان کو اپریٹ کر رہے ہوتے ہیں ان کو انپوٹ دے رہے ہوتے ہیں ان سے پروسیسنگ کا ورک پرفارم کروا رہے ہوتے ہیں ان سے آوٹپوٹ لے رہے ہوتے ہیں ڈیٹا سٹوریج کا ورک پرفارم کروا رہے ہوتے ہیں